بھارت کے لئے منو بھاکر جنہوں نے کل فائنل راؤنڈ میں اپنی جگہ بنائی تھی آج ان سے امیدیں تھی میڈل کی اور وہ امیدیں پوری ہوتی ہوئی یہاں پر نظر آئی ہیں پیرس اولمپک میں منو بھاکر کو برانز میڈل ملا ہے اور اپنے آپ میں اولمپک میڈل ملنا بہت مہتپون ہوتا ہے بھارت کے لئے گورف کا پل منو بھاکر نے دس میٹر ائر پسٹل میں برانز جیتا ہے اور شوٹنگ میں میڈل دلانے والی وہ پہلی مہیلہ بن گئی ہیں تو دیکھیں مہیلہوں نے ایک بار پھر سے ڈنکہ بجا دیا ہے پیرس میں بھارت کا اور منو بھاکر کو میڈل مل گیا ہے پیرس اولمپک میں بھارتے شوٹر منو بھاکر نے اتیاز رکھ دیا ہے انہوں نے بیمس دس میٹر ائر پسٹل ایونٹ میں برانز میڈل جیتا ہے منو اولمپک کے اتیاز میں شوٹنگ میں میڈل جیتنے والی پہلی بھارتے مہیلہ بن گئی ہیں دوزار اکس کے چوہ کے اولمپک میں منو کی پسٹل خراب ہو گئی بیس منٹ تک وہ نشانہ نہیں لگا پائیں پسٹل ٹھیک ہوئی تب بھی منو صرف چودہ شاٹ لگا پائیں اور فائنل کی ریس سے باہر ہو گئی تھی منو نراشتی لیکن انہوں نے بابسی کی اور پیرس میں بھارت کو میڈل دلا دیا ہے تو یہ بڑی خبر اس وقت سامنے آ رہی ہے پیرس اولمپک میں منو بھاکھر کو میڈل ملا ہے کان سے پدک انہیں یہاں پر ملا ہے دس میٹر ائر پسٹل میں انہوں نے کان سے پدک لیتا ہے بڑی خبر اس وقت یہ نکل کر سامنے آ رہی ہے آگے پڑھتے ہیں سیونی سے بڑی خبر ہے